نرمل گرام پنچائت نونی میں کرونا نیانترن پر بشیش بیٹک آئے ہو جن کیا گیا بیٹک کیا دیکھتا پنچائت پر دھان مدن ہیماچلی نے کی بیٹک میں پنچائت کے سبی وارڈ سدسیوں نے بھاگ لیا پنچائت کے سبی وارڈ سدسیوں نے اپنے وارڈ میں ہوئے کرونا نیانترن کاریوں کا لیکھا جو خوی رکھا وہیں پور میں ہوئی گرام سباہوں کے دوران پنچائت میں کیے جانے والے کاریوں کے لیے قریب چوبیس لاکھ تیس ہزار کی جو سیلف پرستاوی تھی وہ بھی سویکریت ہو گئی ہے اور جلد ہی پنچائت میں کسانوں کی مانگوں کے سوروپ لینڈ ڈیولپمنٹ کے کاریوں کو شروع کیا جائے گا پردھان مدن ہیماچلی نے بتایا کہ پنچائت کے سینٹائزیشن کرنے کا جمعہ سبی سدسیوں نے اٹھایا تھا اور اسے پورا کر لیا گیا ہے وہیں کشیتر کے وکاس کے لیے کڑی پچیس لاکھ کی راشی بھی سویکریت کروا دی گئی ہے جلد ہی وکاس کے کاریوں کو بھی شروع کر دیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ کرونا کو نیانترت کرنے کے لیے پنچائت دوارہ اوشک قدم اٹھائی جا رہے ہیں ماسک سینٹائزر وطریت کیا جا رہے ہیں ویکسین لگوانے کے پرتی جاگروہ کیا جا رہا ہے آپ سبھی کو میرا پیار بھنا نمشکار میں مدن ہیماچلی پردھان نرمل گرہم پہ چین نونی آج ہماری ایک وشیش بیٹھک کرونا نیانترن کے بارے میں یہاں ہوئی اور ہم نے سبھی وارڈ میمرو کو جیسے سینٹائز پردھان کیا تھا تو سبھی سے ریپورٹیں ملی کہ ہم نے اپنے پورے وارڈوں میں سینٹائز کیا ہے پورے وارڈوں کو اور اس کے علاوہ جو ماسکوی ترنبی ہم ابھی کرنے والے ہیں ساتھ ساتھ ہم نے ماسکوی ترنبی کیا ساتھ میں ہمارا یہ جو ایک شیلپ ہم نے ڈالی تھی ایک وشیش ایرام صبح میں جو فروری مارچ میں ہم نے شیلپ ڈالی تھی یہ لگ بھگ چوبی لاک تیس جار کی شیلپ ہے یہ ایک سے لے کے اکاون پرش تک یہ جو شیلپ پاس ہوئی ہے یہ شکریتی ہوئی ہے اس میں ادیکانش پرتیک گاؤں کے کسانوں نے جو مانگ کی تھی کہ لینڈ ڈالمنٹ کرانا ہے ہم نے اپنے مندرے گاہ میں گوش آلائے بنانی ہے چوبی لاک تیس جار کی شیلپ ہماری پاس ہو کر کیا یہ ہے ہم نے سبھی میمروں سے انروپ کیا کہ پورے بعد میں جس جس نے انڈیجیل کام کرنے ہیں وہ اپنی پرکریہ پوری کریں اور جو فرد اور تطیمہ جس نے جو کام کرانا ہے جس جگہ پر اس کا فرد اور تطیمہ یہاں جمع کروائیں سیرکی صاحب کے پاس اور جس سے یہ کام کروائیں سیرکی صاحب کے پاس